مجھے پوچھنے کے لیے پانا ڈال کی مجھے لگتا ہے چوٹی سسر کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے پیچھے آپ کی مامی آگیاں پھر میں مزے سے جاؤں گا تیبا رو میں تیبا کو بھی ہم نے چھپایا ہوا تھا اور ہم بھی بہت چھپے ہوا تھے جب تک وہ جسے کر لے گی نماز پڑھ کے ہم آ جائیں گے ابی مامی باہر گئی تھی مامی خود کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہے کچھ جو پرانی والی ہیں وہ باہر پڑی رہتی مصطفیٰ کو تو نید آتی جا رہی ہے موٹو جو ہے نا اب سونے لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیرسی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خارافیت سونگے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں شام کے کھانے کی تیاری کر رہے ہیں ابھی بنا رہی ہوں آلو مٹر گاجریں میں تو نہیں بناوں گی تو یہاں پہ جو ہے نا چھوٹی سسٹر سالن بنائے گی اور مہہ کو اور بسمہ کو بھی بولوں گی ساتھ میں نا چھوٹی سسٹر کے ساتھ ہلپ کروا لیں گی تو ابھی جو ہے نا سبزیں جو سب منگوائیں آلو بھی منگوائیں لسن اور پیاز یہ کیوں کہنا پھر صبح رات کا سالن ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے صبح پھر بنانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس لیے پھر جو ہے نا لے کے رکھ دیتی ہوں صبح صبح پھر تو آٹا کھلابا نہیں ہوتا ہے تو بس ابھی جلد جلد سے آلو نکالتا ہے ابھی اس کی تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے یہ آیت کے ساتھ کھیل رہی ہے طیبہ ادھر دیکھنا طیبہ ابھی بخار ہے ادھر دیکھو طیبہ کیا ہے آپ کو بخار ہے بخار ہے ابھی چلتے ہیں اس کی میڈیسن لے کر آتے ہیں کیونکہ رات کو اس کو بخار تیز ہو جاتا ہے چلو تو بھی اس کی کرواتے ہیں تیاری آئیت فاطمہ کیا کھا رہی ہے ابھی جاؤ گی ساتھ پیزا پیزا کھانا ہے پیزا میں نہیں ابھی کیا ہے آپ کے موں میں ابھی کیا ہے میں پیزا اچھا آپ نے پیزا کھانا ہے اچھا بخار اتر جائے گا اچھا اللہ فال دے گے نا ان کو پیزا چاکے کھلا ہوں گی آج ہے مامی یہ کہتا مجھے بھی ساتھ لے کر لو اس کو نہیں لے کے جاؤ کیونکہ حفظہ بھی آئی ہے دوائی پوچھنے کے لیے پینا ڈال کی مجھے لگتا چوٹی سسر کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے تو رات کو کہہ رہی تھی میرے نا سر میں درد ہے میں پھر اس کی وجہ سے گئی بھی نہیں ہوں تو چل کے نا اس کا پتہ کرتے اگر چلتی ہے تو پھر رکشے پہ جاتے ہیں نہیں جاتی پھر موٹر بائک پہ جائیں گے موٹر بائک دو کانگ لے کے جائیں گے پھر ایک رکشے پہ جائیں گے رکشے پہ جائیں گے اگر نہیں گئی تو پھر موٹر بائک پہ جائیں گے چلیں آجو آج جل رہی ہے آج جل رہی ہے سسٹر کا سر دبار یہ حفظہ تو وہاں دھوائیں بھی بہت جاتا ہے کیسے بیٹھوں آدھی طبیعت دھوائیں کی وجہ سے خراب ہوتی ہے سسٹر اٹھو پھر دوائی لے ہیں آپ کی اٹھو اس کی جاری ہوں دوائی لینے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے رکشے پہ چلتے ہیں آہ رکشے پہ چلتے ہیں تو سسٹر وہیں چلے چلتے ہیں رکشے پہ چلیں گے بیٹھ نہیں سکتی سردی لگ رہی ہے بیٹھ نہیں سکتی سردی لگ رہی ہے اس وجہ سے پھر اسی ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں پھر بولو دا جان کو بولو جا کے اپنے مامو کو بولو اور ڈاکٹر کو فون کرے پھر میں آتی ہوں آپ یہ آجائیں گے اس کو اٹھانا اس کو اٹھانا میں کیسے اٹھوں گی دھوائیں بہت زیادہ آجو 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 مامو اپنی میڈیسن یہیں سے لے کے جا رہے ہیں پہلے ساتھ میں لے کے جا رہے تھے کھالی ہے کھالی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ چھوڑی کھالی ہے کہ آپ ڈاکٹر کو کھال کرتے ہیں میں رکھشے پہ بیٹھ نہیں سکتی سردی لگ رہی ہے مجھے بہت زیادہ یہیں سے مجھے آرام آ جائے گا آپ ڈاکٹر کو کھال کریں چلو میں ادھر سے کر دیتا ہوں چلتی تو وہاں ویسے جا رہے تھے چلو اس کی بھی لیتے آتا ہوں لیکن وہ کہتی ہے چلو میں کرتا ہوں پھر یہاں سے اس کو دے جاؤں میں ڈرائیو کروں چلو میں اس کو ادھر کرتا ہوں پیچھے ہو جاؤں چلو میں بیٹھ ہوں چلو پاس جو پیچھوں گا چلو میں بھی اس لیے اپنی چادر اٹھا لی ہے چلو میں مزے سے جاؤں گا چلو مامو پھر آپ جا کے میڈیسن لے آؤ جلی جلی سے میں پھر بائی کے پاس بیٹھ ہوں چلو میں ڈری چلو میں بھی چلو میں جاں ک العمو دحگیم آرام نہ ہے تو پانچ دن کے بعد چیک کر رہوانا اور یہ جو بیگم صاحبہ کے لیے بھی لکھوایا تھا سیراب میں نے کھانسی کے لیے ٹیکہ لگائے نہیں لگایا نہیں لگایا ٹیکہ لگوائے شور کر دیا تھا اچھا تھرما میٹر لگایا شور کر دیا تھا اچھا اچھا چلیں 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 بھر جو نا ہم پہنچ چکے ہیں اور سرتی جو نا بہت زیادہ تھی اور تیبہ کو نہیں تیبہ کو بھی ہم نے چھپایا ہوا تھا اور ہم بھی بہت چھپے ہوئے تھے یہ ترجی سے بچ گئی ہے بچ گئی نا الحمدللہ تیبہ میں کو بولتی ہوں دوائی یہ والی سوکی ہے اُبال کے دے پانی آپ بھی پی لو کیونکہ آپ کی بھی کھانسی جو نا آپ کو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے ابھی بھی مستفیہ بچ گئی ہے شکر ہے اب نہیں گئی ہے اگر جاتے نا تھندے ہو جاتے ہیں کہ ہم خود بڑھ بن گئے ہاں ہاں ہرے میں میں نہیں گیا سرتی بہت زیادہ تھی اس کو تو چھپا کے لے کے آئے ہیں سو کے آئے ہیں یہاں پانی گرم کر کے آپ کی دوائی بنائیں میڈیسن دیں ہیں میڈیسن ہاں سوکھی دوائی ہیں آپ کی میڈیسن بھی بھول گئی آپ نے لینی تھی رات ہو گئی نا میں نے کہا نماز جنازہ بھی تھا ابھی پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ ہو گیا چلے میں نے کہ شاید بھول گئے ہیں نہیں نہیں بھولا نہیں کال انشاءاللہ ہم جائیں گے کوئی آئے گا ٹھیک مامو آپ نے وضو کر لیا ہے ہاں کر لیا الحمدللہ چلے کتنی دیر ہے نماز جنازہ تیار ہے مام نے کال کی ہے تو ابھی نماز جنازہ تیار ہے تو مامو نے کہا جل جل یہ وضو کر لو چل کے نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں نماز جنازہ بس تیار ہے نماز جنازہ بس تیار ہے ہم بھی ٹائم پر پہنچا ہی ابھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں کو سور پہنچا جنازہ آپ پہنچا وزنازہ سور پہنچا آپ پہنچا اللہ امین اللہ امین پہلی طور پر ہم نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ چکے ہیں اور مامی یہاں پر بنا رہی ہیں جی روٹیاں ان ساتھ میں لڈو خالہ ہیلپ کروا رہی ہے ابھی آگے تیبا تیبا جوانا لڈو سیسٹر کے پاس بیٹھے ہوئی تھی آپ جوانا میری گودی میں آگئی ہے اللہ حافظ کر دو اللہ حافظ اللہ حافظ کر دیو چھوٹی سسٹر نے سالن بنایا ہے میں ایک اور بسم نے بھی ہیلپ کرائی ہے سالن تو روٹی جیسے تازی تازی بناتے جا رہا ہے چلیں مامو پہلے نماز نہ آدھا کر کے نماز شکریہ کھالی پیٹھوالی کھالو جب تک وہ جیسے کر لے گی نماز پڑھ کے ہم آ جائیں گے چلیں 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 یہ ایسے ہی پھلا اس پھلا ہے تیبا پھر سے تیز کی بخار ہو رہا ہے پھر جا کے مامو کو چھپک گئی ہے تیبا تیبا جب تک اس کا بخار نہیں اُترے گا یہ ایسے ہیارے گی یہ سسٹر مم نیچے آجاند اوپر دھواؤں ہوگا نہیں دھواؤں نہیں چل تہبہ روتی جا رہی ہے ابھی مامی باہر گئی تھی مامی خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ خانسی آ رہی ہے اب کیسی ہے طبیعت یہ بھی روتی جا رہی ہے بہت زیادہ خانسی آ رہی ہے کیا ہوا لہرہ رکھی ہیں چل 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 دوسری بات ہے کچھ ہمارے بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی چار پہی ہیں نظر نہیں آ رہی چار پہی ہیں کہاں پر ہیں تو یہاں پر اس لیے سوتے ہیں کیونکہ ایک تو جگہ کافی کلوز ہے سب چار پہی ہیں یہاں پر نہیں آ سکتی اور سب چار پہیوں پر نہیں سو سکتے چار پہی ہیں جو ہے نا وہ بڑی خالہ لوگوں کے ساتھ جو ایک سٹور بنایا تھا بڑی خالہ لوگوں نے تو مرگیوں کے لیے ایک کمرہ بنایا تھا ابھی مرگیوں کا کمرہ تو باہر بنا دیا ہے اس میں پھر چار پہی ہیں وغیرہ ان کی بھی اور ہماری بھی اور باقی جو چھوٹا موٹا سمان ہے جو نا وہیں پہ رکھ دیا ہے دو سسٹر لوگوں نے ایک یوکے سے تھی اور ایک میری بین کنیٹا سے تھی انہوں نے لے کے دیدی نئی چار پہی ہیں وہ بھی ادھر سٹور کر دیا کچھ جو پرانی والی ہیں وہ باہر پڑی رہتی کیونکہ دن میں جب سورج نکلتا ہے تو پھر باہر بیٹھتے ہیں اور نیچے سونے کا مقصد یہ بھی ہے ایک تو بندہ گرم رہتا ہے بلکل سردھیری لگتی دوسری بات یہ ہے کہ اگر سارے چار پہی ہیں ادھر ڈالینا تو پھر آ نہیں سکتے آ نہیں سکتے ایک چار پہی ہم اس لیے ڈالتے ہیں زینب اور مصطفیٰ سو جاتے ہیں کبھی مصطفیٰ میرے پاس نیچے آ کے سو جاتے ہیں اور دوسری بات اس کے نیچے سمان کلوز ہو کے پڑا رہتے ہیں سمان بھی کلوز ہو کے پڑا رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ہم نے بستر پر کہا رکھنا ہے دن کو پھر جب اٹھتے ہیں تو بستر تو ہمارے چرپائی کے اوپر ہوتا ہے اب اس سے بھی مامی بہت نید آئی ہوئی ہے اس سے بھی سلائیں یہ سو جائد سی بات ہے لیکن میری بہت زیادی طبیت خراب ہوگیا رات پہ اس نے پوری رات میں سونے دیا سے گوڑی میں بیٹھ کے بیٹھ ہی رہی ہیں ایسے دہبہ اچھا بخار ہے آپ کو ابھی انجیکشن لگوانے کے جائیں ٹیکہ لگوا کے لے آئیں بس آج تو ہونگ ہو رہی ہے مصطفیہ کو تو نید آتی جا رہی ہے موٹو اب سونے لگا ہے موٹو اب کھانا کھا لیا ہے کعوہ بھی پی لیا ہے اب اس کو کہتے ہیں اب نید کر لو میں نے کہا زینب کے ساتھ جا کر سو جو کہتے ہیں نہیں آج آپ کے ساتھ سونا ہے چلو میں نے کہا کوئی بات ہے چلے چلے تیبل اپنی ماما کے پاس جاؤ آجو 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 نہیں آجو چلے اس ویڈیوکو کرتا ہوں آجو 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 آپ کو سلا دوں اس کو سلا دی تو وہ ببدی تھوڑا سپون کرتی ہوں ملتی کرتی ہوں آج کی ویڈیو اپنے بہن بہنوں کو پسند دیں اگر پسند دیں ہو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ وہ کہتے کہ میں شاید اٹھ کے چلا نہ جاؤں اچھا نہیں جاتا نہیں جاتا